اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ان انجینئر یوٹیوب چینل اور آج ہم دوبارہ انسٹنٹ گیزر کے پارٹس کے ویڈیو بنانے کے چکر میں ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ کچھ دوستوں نے کافی سارے کمنٹس کیے تھے کہ ان کا جو مین الیکٹریکل مڈیول ہوتا ہے یا یہ مڈیول سرکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے انسٹال کریں گے اور اس میں مختلف قسم کی ویریٹی آتی ہے مختلف قسم کے سرکٹ آتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر معمولی سی چیننگ ہو تو ہمیں پھر انسٹال کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بریف کر دیں یہ ویڈیو خاصگار ان لوگوں کیلئے ہے باقی لوگ بھی اس سے اپنا معلومات لے سکتے ہیں اپنے فائدے کیلئے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ فارس کلے ہمارے پاس دو تین قسم کے سرکٹ پڑے ہیں ہر ایک کو انڈیویجول ڈسکس کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو فیلال میرے ہاتھ میں ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ان کے یہ اگنیٹر والی سائٹ سے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایچ وی ون ایچ وی ٹو اور ایس اچھا اس میں کچھ ویرائٹی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں ایچ وی ون اور ایس آتا ہے یہ ایچ وی ٹو والا ہوتا ہی نہیں ہے یہ بلکل سمجھو کہ یہ صرف اور صرف دو ہی ہوتے ہیں تب بھی ایک مسئلہ ہے مطلب ہے کہ سیم کنڈیشن ہے اس کی سیم طریقہ ہے آپ اس کو لگاؤ گے یا اگر یہ تیسرا بھی ہے تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ایچ ون اور ایچ ٹو ہے وہ سیم یہ جو آپ کو لائٹر کے پوائنٹ نظر آتے ہیں یہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو اندر سے بالکل خالی کر دے پرانے کا جو مواد ادھر پڑا ہوتا ہے یا کٹ گیا ہوتا ہے یا اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو بالکل خالی کر لوگے اور اس کے بعد بالکل یہ سنٹر کے اندر اس کی کنڈیکٹیو کیبل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی یہاں اس طریقے سے لگاتے جاؤ گے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ بالکل اینڈ تک اپنی جگہ پر بیٹر جائیں یہ پھر بار بار نکلے گا نہیں دوسرا بھی اسی طرح لگاؤ گے اچھا اس میں جو یہ ایچ وی ون ہوگے ایچ وی ٹو بھی سیم اسی طرح لگاؤ گے اس کی بھی یہ ناب چھوٹھی ہوتی ہے یہ والی تیسری جو ہمارے پاس یہ ایس والی ہے اس کو دیکھیں اس کی یہ جو ٹیپ ہے یہ بہت ہی باقی کی نزبت لمبی ہوتی ہے یہ دیکھیں فرق کو اتنا فرق ہوتا ہے یہ ایس کی اوپر لگتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سرکٹ کا جو ایس پوائنٹ ہے یہ اس کے ساتھ لگے گا اور اس کا بھی لگانے کا طریقہ سیم اسی طرح ہے جس طرح پہلے کے دو لگائے تھے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہونی چاہیے فول یہ میں سمجھانے کے لئے یہ ایچ وی ٹو کا بھی لگا لیتا ہوں سنٹر میں اس کا ایک کیبل ہوتا ہے کیبل کے بالکل ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی اور جگہ پہ اس کو ڈالا ہو کیبل کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہی نہ ہو تو پھر آپ کا لیٹر صحیح مدے سے نہیں آن ہوگا تو یہ تو ہو گئی یہ سب میں سیم ہوتے ہیں دو قسم کے آتے ہیں کسی میں تین کیبل آتی ہے کسی میں دو آتی ہے دو والوں میں سے صرف ایچ وی ون اور ایس ہوتا ہے تین والوں میں لائٹر کے دو ہوتے ہیں اور تیسری یہ جو لمبی پین والی ہے یہ فیڈ بیک کی ہے جیسی ہی سرکٹ کو سپلائی وارٹر آپ آن کر دیتے ہیں پانی چالو کر لیتے ہیں تو وہاں پر سنسر بتا دیتا ہے آگے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ اب آپ نے ہیٹر یا انسٹنٹ گیزر کو آن کر دینا ہے تو یہ دونوں اکٹھے لائٹر مارنا یعنی چنگاری نکالنا شروع کر دیتے ہیں جیسی چنگاری شروع کرتے تھے تین سیکنڈ کے بعد ریلے آن ہو جاتی ہے ریلے گیس کو چھوڑ دیتی ہے آگے آگ لگی ہوتی تو گیس خود بخود آن ہو جاتا ہے یہ جو ہے جیسی اس کی اوپر یہ لمبی ایس والی بین کی اوپر شولہ لگتا ہے تو یہ فیڈ بیک مارتا ہے سرکٹ کو کہ اب آپ نے لائٹر کو بند کر دینا ہے تو یہ اس کا طریقہ ایکار ہے آگے آتے ہیں اس سائیڈ پہ کیبلوں کی یہ تو ہو گئے یہ تو آسان کام تھا اس میں یہ والی جو آتی ہے جس کی اوپر ہیٹ ریزیسن سلیو چڑے ہوتے ہیں کسی میں یہ لمبے بھی آتے ہیں کسی میں چھوٹے آتے ہیں لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اوپر ہیٹ ریزیسن سلیو چڑا ہوتا ہے اکثر میں یہ لمبے آتے ہیں دونوں کی کلر سیم ہوتی ہے دونوں کی اسی طرح فیمیل لگے ہوتے ہیں تیمبل تو یہ ٹمپریچر سینسر کے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ٹمپریچر سینسر ہے ایک اس سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے اور دوسرا اس سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے یہ ہیٹ سینسر کے ہو گئے میں کوشش کرتا ہوں جو جو سامان میرے پاس موجود ہے ان کو ساتھ ساتھ لگاتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید آسانی ہو دوسرے نمبر پر جو کیبل ہوتی ہے ہمیشہ وہ کلر میں ہوتی ہے بلیک یا ریڈ ہوتی ہے یا بلیک یا وائٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے سیلو کے ڈبے کی سیلو کی ڈبے کو جب ہم کھولتے ہیں تو وہ سرکٹ میں اس طرح الگا ہوتا ہے یہ اب ہم اس کو آن کر لیتے یہ آن ہو گیا اس طرح اس طرح اس طرح سے یہ پازیٹیو ہوتا ہے ایک اور ایک نےگٹیو ہوتا ہے اس میںٹینشن کی بات نہیں آپ سیل ڈال کے دیکھ سکتے ہیں اگر سیل کا یہ والا سیرہ پازیٹیو اس طرح ہے تو نیگٹیو اس طرف ہوگا اگر اس کا پازیٹیو اوپر ہے تو نیگٹیو نیچے ہوگا اس طرح لکھا بھی ہوتا ہے یہ دیکھو یہ پازیٹیو سائن ہے یہ نیگٹیو سائن ہے اگر فرس کل اس کا پازیٹیو یہاں پر ہوگا تو نیگٹیو یہاں پر ہوگا جس طرح یہ لگا ہوا ہے اگر یہاں پر اس کا نیگٹیو ہے تو لازمی بات ہے اوپر والا سیل کا سیرا پازیٹیو ہوگا تو یہ ہو گیا سیل کا کنیکشن اس کے بعد اس میں بچتے ہیں یہ دو لمبی تاروں کا تو ہو گیا اس میں ایک جیک آتا ہے یہ تین تاروں والا ہمیشہ اس میں سے کسی میں کسی کلر میں کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے اس میں بلو اور وائٹ بھی ہو سکتا ہے آگے میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اس میں جو تین تاروں کا جیک ہوتا ہے میل والا وہ ہمیشہ گیس سالینائیڈ وال میں لگتا ہے گیس سالینائیڈ وال میں لگتا ہے یہ ادھر دیکھیں یہ جیک لگ گیا اب یہ اس کے ساتھ پکا ہو گیا ہے اب ہمارے پاس دو کیبلے رہتی ہیں یہ والی جو تیمبل لگا ہوتا ہے رنگ تیمبل یا او تیمبل یہ ہمیشہ جہاں پر ہم گیس کی ناب کام یا زیادہ کرتے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ بتاورے ارتھ لگا ہوتا ہے اس سرکٹ کو ارتھ پہنچانے کے لئے کیونکہ جب یہ لیٹر سپارک مارتے ہیں تو ارتھ پیچھے موجود ہوگی تو اس جگہ پہ ڈائریکٹ لگتی ہے ورنہ ارتھ یہاں سے یہ جمپ جب کرتی ہے والٹیجر تو کہاں پر جائیں گے ارتھ ملے گی تو وہاں پر جائیں گے یہ ہوتا ہے ارتھ کا یہ دو بچ گئے اب یہ دونوں دیکھ لیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سیریز میں لگے ہوئے ہیں جب بھی آپ کے پاس اسی طرح کنڈیشن کی بن جائیں دو جیک باقی بچ جائیں اور وہ بھی آپس میں سیریز میں ہو سیریز کے پہچان کیا ہے کہ یہ چھوٹا سا لوپ درمیان میں موجود ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ دونوں سیریز میں ہیں تو ان دونوں کو سیریز میں لگانے کیلئے ہمیشہ آپ کو بٹنوں کی دو قسمیں آتے ہیں ایک یہ دو جیک کی آتی ہے اور ایک یہ والی ایک جیک کی آتی ہے تو اس میں آپ ہمیشہ یہ دو جیک والی اٹھا لیں گے اس دو جیک والی میں سے اس میں آپ کی سنسر ہوتے ہیں تین قسم کے سنسر میں آپ کو پہلے دکھا دوں پریویس ویڈیو میں میں موجود ہے اس کو ہم رنگ والا جیک کہتے ہیں سنسر کہتے ہیں یہ وارٹر انلٹ کی اوپر لگا ہوتا ہے یہ سکریو کے لحاظ سے لیفٹ سائیڈ کا ہے اور یہ سکریو کے لحاظ سے یہ رائٹ سائیڈ کا ہے تو اس میں آپ کو جہاں جو بھی لگا ہو تو سیم وہی لگائیں گے اکثر اس طرح کبھی بتاتے بھی ہے کہ چلو آپ کے پاس یہ سمجھو سکریو کا لیفٹ سائیڈ والا ہے تو آپ کے پاس گیزر جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر والا سنسر کا ہے تو آپ اس کو الٹا کر کے لگا لیں ہم نے جتنا تجربہ کیا ہوا ہے اس کو الٹا کرنے سے اس کی جو لائف ہے وہ کم ہوتی ہے مطلب ہے دوبارہ مہینے کے بعد آپ کو سنسر کا مسئلہ دوبارہ اس گیزر میں نظر آئے گا کچھ وقت تو گزار لیتا ہے اسی لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے سیم وہی سنسر پرشیس کر کے لیں لیفٹ سائیڈ کا ہو تو لیفٹ سائیڈ کا رائٹ سائیڈ کا ہو تو لائٹ سائیڈ کا پھلال جو بھی آپ کے پاس ہو آپ نے اس کے ساتھ یہ جو بٹن آتا ہے اس میں آپ نے ایک سنسر لگانا ہے دیکھیں یہ سنسر کے ہمیشہ جو ہے وہ فی میل ہوتے ہیں یہاں پر ایک جو ہے یہ میل والا ہے یہ آپ اس کے اندر اس کا یہ اوبار اور اس کا یہ ولپ لگ یہ آپ اسمی کٹھے رکھو گے تو یہ کپل ہو جاتا ہے کینچنے سے بھی نہیں نکلتا اب بچ گئے آپ کے پاس یہ والا سینسر آپ اس کا یہ دیکھیں اس کے ساتھ لگا لیا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ یہ والا بٹن لگا لیا ہے تو کچھ مسئلہ مین آپ کو یہ پیش ہوگا کہ آپ کا یہ والا جیک جو ہے یہ خالی رہ گیا ہے تو آپ کا یہ گیزر کبھی بھی کام نہیں کرے گا آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس ڈبل سائٹ کے بجائے یہ میں نے اس وجہ سے لگایا کہ آپ کو پروف دکھا دا سکوں اس کے بجائے آپ اس طرح کر لیں کہ آپ کو یہ والا جو سینسر ہے یہ ڈائریکٹ اس میں لگائیں اس میں اس ڈبل پول والوں کو نکال لو یہ آپ کا اس سرکٹ میں کام نہیں کرے گا یہ کونسا کام کرے گا آپ کا یہ والا کام کرے گا سنگل بٹن والا یہ کالا جیک اور یہ کالا جیک شکل بھی ایک جیسی ہے اور یہ آپ پس میں مل گئے اس میں ایک دوسری قسم کی بھی آتی ہے وہ جیک یہی سیم کالا ہوتا ہے یہ دیکھیں بٹن اس کا سفید ہوتا ہے لیکن یہ کلر کا فرق ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بٹنوں کے لحاظ سے سرکٹوں کی قسم ہے کسی بٹن کے ساتھ دو جیک آتے ہیں کسی بٹن کے ساتھ سنگل جیک آتا ہے یہ میں نے مین مقصد میں رہی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ ہمارے پاس اگر یہ سیچویشن پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو ہمیشہ یاد رکھے جو دونوں آپس میں سیریز میں ہو دونوں جیک اس کے لئے آپ کو سنگل جیک کا بٹن لگانا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ سنسر کا لگانا پڑے گا تو یہ اکثر یہ استعمال ہوتا ہے میں اب آپ کو دوسرا بتا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک دوسرا بھی ہے میں اس سے اپنے سارے لوازمات کھول لیتا ہوں تاکہ میں دوسرے میں آپ کو سمجھا سکوں یہ ڈبی اچھ یہ سنسر یہ بھی میں کھول لیتا ہوں اس کا بٹن بھی کھول لیتا ہوں اور ساتھ میں یہ ہیٹ سنسر کے یہ جیک بھی کھول لیتا ہوں یہ فیلال سائٹ پہ کر لیتے ہیں ایک میں آپ کو دوسرا اٹھا کے دکھا دیتا ہوں اس میں بھی سیم دیکھ لیں یہ تین یہ ایس والے پہ کسی پہ نشان بھی بنا ہوتا ہے کہ یہ وہ لمب ایگنیٹر کا ہے تو یہ تو آگیا لیٹر کی شائٹ پہ اس میں دیکھ لیں اب آپ کے پاس یہ والے جو ہے یہ دیکھیں اب اس میں لمبائی بھی سب سے زیادہ تھی اس میں لمبائی سب سے کم ہے یہ ہے ہیٹ سنسر کا سفیج جو میں نے آپ کو دیکھا دیا اس جگہ پہ لگاؤ گے اس ہیٹ سنسر کے ساتھ ان دونوں کو لگا لگے یہ ہے آپ کا بیٹری کیس یہاں پر ہم نے اس کے ٹرمینل کارڈ دیئے ہیں یہاں پر یہ انڈیکیٹر بھی اس میں لگا ہوا ہے یہ بھی شائٹ پہ ہو گیا ہے آپ دیکھتے جائیں اس میں آپ کے پاس یہ ارت والا او والا جو گیس کے ناب کے ساتھ ارت لگاتے ہیں اس میں یہ تین کیبلو والا یہ ہو گیا یہ سلینیڈ وال کا اس میں اب ایک بچ گیا ہے اس میں بچے تھے دو اس سرکٹ میں بچے تھے دو پوائنٹ وہ بھی آپ اس میں سیریز میں تھے یہ دیکھ لیں اس میں آپ کے پاس یہ دو چیزیں بچی تھی یہ دیکھیں کیبلو کو سین کیبلے ہیں لیکن اس کے جیک ایک لگا وہ اس کا جیک دو لگے ہوئے اس کو ہم نے ڈسکاس کر لے اب ایک کا ہم نے کیا کرنا ہے ایک کے ساتھ ہم نے یہ والا جیک لگانا ہے یہ سلینیڈ وال کا یہ والا ایک جیک کا اس میں ہم یہ یہ ہم نے لگا لیا ایک ہمارے پاس بچ گیا یہ بچے ہوئے میں ہم کیا کر لیتے ہیں یہ اپنا سنسر لگا لیتے ہیں یہ سنسر لگ گیا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تو اب کہنے کے مطابق اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا دوں کہ کچھ سرکٹ جو ہے وہ جو پوش بٹن اس کا ہوتا ہے آن آف بٹن وہ سنگل جیک والے آتے ہیں کچھ ڈبل جیک والے آتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا جس میں یہ سیریز والا ہے وہ سنگل جیک کا ہے جس میں وہ سیریز والا اپشن نہیں ہے وہ ڈبل جیک کا ہے یہ آپ نے کنفرم کر دینا ہے یہ دوسرا اب میں آپ کو تیسری دکا دیتا ہوں اس کی حالت نہ دے کہ میں نے آپ صرف کیبل آپ کو پہچارنے کے لیے اٹھایا ہوا ہے یہ جلتا ہوا تھا جلتا کیسے ہیں اکثروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب سالنائیڈ وال لگاتے ہیں تو یہ سالنائیڈ وال کے ساتھ یہاں پر جو واشل آتی ہے وہ واشل پلین اپنی جگہ پہ وہ بٹھاتے نہیں ہیں وہ معمولی سی سرک جاتی ہے جس کی وجہ سے گیس نکلتا ہے اور اکثر لوگوں کے نا وہ مہینے کے اندر اندر ہوئے سرکٹر سار جاتے ہیں یہاں اس پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اکثریت میں سب سے زیادہ لیندھ یہ ہے ہیٹ سینسر کی یہ ہے آپ کی بیٹری سیل ڈبے کی بیٹری باکس کی یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا انڈیکیٹر آ گیا یہاں پر اس میں یہ تین تارو والا یہ والا تین تارے ہیں اس میں اب دیکھیں اس میں ایک بلیک ہے ایک گرین ہے اور ایک وائٹ ہے کوئی بھی کلر ہو سکتے ہیں تو اس میں اب کی بچ گئیں یہ تین اس میں یہ او والا یہ ارتھ والا ہو گیا یہ والا یہ ارتھ کا ہو گیا اس کو بھی پیچھے کر لیں باقی بچ گئیں دو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس دو بچ جائیں اس میں اب دیکھیں یہ والا جیک یہ بالکل ڈیزائن الگ ہے یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ وولٹ میٹر جس طرح اس کے ساتھ میٹر ہوتا ہے وولٹ میٹر یا ایمپیئر میٹر اس طرح گیزروں میں ٹمپریچر میٹر آتا ہے یہ اس ٹمپریچر میٹر کا ہے باقی باج گئے آپ کے پاس سنگل جیک تو جب بھی آپ کے پاس سنگل جیک بن جائے اور وہ کسی کے ساتھ سیریز میں نہ ہو تو اس کے لئے ہمیشہ آپ ڈبل پوائنٹ کا بٹن استعمال کرو گے ڈبل پوائنٹ کا بٹن ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہے میں آپ کو دوبارہ کول کے دکھا دیتا ہوں ایک سائیڈ ایک سائیڈ اس کی سنسر کی طرف ہو جائے گی جو بھی سنسر ہوگا لیفٹ سائیڈ رائیڈ سائیڈ یا رنگ والا دوسری آپ کے ساتھ یہ والا لگے گا اچھا اس میں مزے کے بات اگر آپ کے پاس اب وولٹ میٹر نہیں ہے اگر آپ اس کو اوپن بھی چھوڑ دے تب بھی آپ کا سرکٹ کام کرے گا تو یہ میرے پاس اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی کنفیوزن ہے کسی کسی کا مسئلہ ہے تو ویڈس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے سکرین پہ آپ اس پہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چار بجے کے بعد یعنی بارہ بجے تک ہم آپ کو لازمانا ویکنڈ کے علاوہ ریپلائی کریں گے ویکنڈ میں ہم ہر دم آپ کے لئے تیار ہوں گے اور آپ کے معلومات کیلئے ہمارے پاس جتنی معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کیلئے یہ ہماری خوش قسمت ہی ہوگی کہ ہم کسی کو کوئی معلومات بتا سکے اور اس کا کوئی فائدہ ہو جائے ویڈیو میں دکھائے گئے تمام ایٹمز اگر کسی کو ضرورت ہو تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے یا سکرین پر ویڈس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ نے لائک تو کی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لے اور جو اس نے سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائبر بھی کر لے چینل کو تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کی نوٹفیکیشن آپ تک ٹائم سے ملتا رہے اب اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ خوش رکھئے اور خوش رہیے